جہاں زیب صاحب ٹرنڈو محمد خان سے پوچھتے ہیں نبی اور رسول میں فرق بتا دیجئے اور یہ بھی بتا دیں کہ دنیا میں کتنے نبی آئے اور کتنے رسول آئے دیکھیں یہ دونوں سوال اس طرح کے ہیں ان کے بارے میں کوئی ہمیں حتمی طور پر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن و سنت میں کوئی لازم نہیں ہے کہ آدمی ان کے درمیان فرق جانے اور انبیاء اکرام اور رسولوں کی صحیح تعداد کو جانے اس لئے اتنی بات تو تیشدہ ہے جو محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ رسالت کا درجہ نبوہ سے اوپر کا ہے نبی ایک درجہ ہے اس کے بعد اللہ تعالی رسالت کا درجہ اس سے سرپراز فرماتے ہیں پھر رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا رسالت کا معنی ہے پیغام اب رسول کا جو منصب ہے یہ پیغام کی وجہ سے ملتا ہے تو کس وجہ سے ملتا ہے تو اس پر مختلف آ رہا ہیں اہل علم کی ایک رہ یہ ہے کہ نبی تو عام ہے اور رسول وہ ہے جس کے پاس نیا پیغام ہے نئی شریعت ہے وہ لوگوں کو نیا پیغام دے یہ ایک معروف کول ہے لیکن جو زیادہ ایک مضبوط کول نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے ذیمے رسالت یعنی آگے پیغام پہنچانا لازمی نہیں ہوتا اس پر وہی تو آ سکتی ہے وہی آتی ہے لیکن پیغام آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا یہ اس کے فرائض منصبیہ میں سے نہیں ہوتا ہے جو رسول ہوتا ہے اس کے ذیمے پیغام پہنچانا ہوتا ہے تبلیغ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اور متعدد اقوال ہیں تو یہ اس بارے میں کوئی حتمی رائے رکھنا کوئی شرن کوئی لازم نہیں ہے کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے اتنا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسالت اوپر کا درجہ ہے دوسرا ان کا سوال کہ رسول اور انبیاء کی کیا تعداد ہے ملہ علیکاری رحمہ اللہ شرعہ فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ بس ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں جتنے رسول بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کسی کی حتمی رائے کا شرعن ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا بس ایک علمی بات ہے ویسے انبیاء اکرام کے عدد کے بارے میں دو روایات آتی ہیں ایک روایت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اور دو لاکھ والی روایت بھی ہے اور رسولوں کے بارے میں تین روایات آتی ہیں ابن حبان میں مسند احمد میں وغیرہ کتابوں میں ابو حاتم کی تفسیر میں تو ان میں سے ایک کول ہے جو حضرت ابو ذر کی معروف روایت ہے کہ سلا سو میعہ و بزاعت آشر تین سو دس سے کچھ اوپر اور ایک روایت میں تین سو چودہ آتا ہے تین سو پندرہ آتا ہے تین سو تیرہ کا کول بھی ہے تو اس بارے میں کوئی حتمی وہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بیجے جتنے رسول بیجے سب برحق اللہ نفررے کو بین آہدیم منہم تو رسولی ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان جو آئے ہیں سب ہم ان کو کرتے ہیں ان کی جتنی بھی تعداد تھی تو سب کو مرنا چاہئے اس طرح کی جو باتیں ہیں اس میں اہل علم کے مختلف اقوال اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اب روایت مختلف ہیں ایک محدث ایک روایت کو زیادہ صحیح قرار دیتا ہے کیونکہ روایت بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے کہ متواتر کے درجے کیوں چونکہ اخبار اہاد ہیں تو ایک محدث ایک روایت کو زیادہ قوی مانتے تھے تو اس والا کال کرتے ہیں دوسرا کہتے ہیں نہیں اس میں فلان راوی ہے اور اس میں فلان راوی ہے اور یہ راوی زیادہ مضبوط ہے اور اس روایت کو ترفیل ہونی چاہئے تو یہ اختلاف کی وجہ ہے